پشم بنگال کے سندیش خالی میں ہائی وولٹیج ڈراما چل رہا ہے اس سمیں بی جے پی کے نیتا شبندو عدگاری اور آر سی پی ایم کی نیتا برندہ کرات سندیش خالی دونوں پہنچے ہوئے ہیں یہاں دونوں نیتاؤں کو پہلے پلس نے روکا بعد میں جانے دیا کلگتہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد شبندو عدگاری سندیش خالی میں ہیں برندہ کرات نے پیلک محلاؤں سے ملاقات کی ہے اب اس معاملے پر زبردست راجنیتی ہو رہی ہے لیکن سندیش خالی کی محلاؤں کے ساتھ جو ہوا وہ ایک سبھے سماج پر دھبا ہے وہ ایک سبھے سماج کو سوچنے پر دوش کرتا ہے کہ ہمارے دیش میں محلاؤں کے ساتھ اس طرح سے یون شوشن کی خبریں آتی ہیں محلائیں آروپ لگاتی ہیں اور وہاں پر ہوتا کچھ نہیں ہے اب کلگتہ ہائی کورٹ نے ممتہ سرکار کو پھٹکار لگائی ہے کہا ہے کہ ایک بھیکتی کو ابھی تک آپ پکڑ کیوں نہیں پائے شوبندو ادھکاری ورندہ کا رات دونوں سندیش خالی پہنچ چکے ہیں لیکن یہاں عدالت میں جو معاملہ پہنچا اور کلگتہ ہائی کورٹ کی ڈیویزن بینچ نے جس طرح سے سندیش خالی پر اپنی ٹپنی دی ہے وہ ٹپنی کافی مائنے رکھتی ہے شوبندو ادھکاری کے ساتھ صرف ان کی سیگیوریٹی گارڈ کے لوگی ہنسہ پرباہویت علاقوں میں جائیں گے یہ عدالت کا آدیش ہے شوبندو ادھکاری سندیش خالی پہنچ چکے ہیں حالانکہ راستے میں کولس نے انہوں نے روکا ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے بھی سوموار کو یعنی کہ کل شوبندو ادھکاری کو سندیش خالی جانے کے آگیا دی تھی اور وہ آروپی ٹی ایم سی کا نیتا شاجہ شیک جس پر زمین ہڑپنے اور مہلاؤں کی یون اتپیڑن کا آروپ ہے اس کے ابھی تک فرار ہونے پر عدالت نے سخت ٹپڑنی کی ہے ہمارے سمبود داتا کے پاس آپ کو لیے چلیں گے ہم تھوڑی دیر میں مہلائے رو رو کر اپنے آپ بیتی سنا رہی ہیں شوبندو ادھکاری سے لوگ اپنا درد سنا رہے ہیں یہ کافی شرمناک ہے ادھر راشتری مہلائیو کے ادھک شرمہ شرمہ ڈی جی سے ملی ہیں دھارہ 144 وہاں پر لگی ہوئی ہے رتک منڈل ہماری سمبود داتا جڑ چکے ہیں رتک سب سے پہلے اس سمیں سندیش خالی کی استثیتی اور دوسری بات رتک یہ بھی بتائیے کیا صرف یہ راجنیتی ہی چلتی رہے گی یا مہلاؤں کو کچھ انصاف بھی ملے گا رتک ہماری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے سن پا رہے ہیں آپ ہمیں ہمیں لگتا ہے ہمارے سمپرک اس سمیں رتک سے نہیں ہو پا رہا ہے وہ دیکھ تو رہیں لیکن انہوں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے آگے ہم ان سے بات چیت کریں گے فرندہ گرات اور شبندو عدکاری دونوں اس سمیں سندیش خالی میں موجود ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مہلاؤں کے ساتھ یون شوشن غریبوں آدیواسیوں کی زمین ہڑپنے کا عاروب پی ایم سی کے نیتا شاہ جہاں شیخ اور اس کے ساتھیوں پر لگا ہے کئی لوگ گرفتار ہو چکے ہیں لیکن شاہ جہاں شیخ پر آ رہے ہیں اور عدالت میں بھی کلکتہ ہائی کورٹ نے سخت ٹپنی کرتے ہوئے ممتہ سرکار کو لطار لگائی ہے کہ آپ کیسے ایک ویکتی کو ابھی تک گرفتار نہیں کر پائیں سندیش خالی کو لے کر آج دن بھر راجنیتک حل چل رہی اس سمیں تک بھی حل چل چل رہی ہے بی جی پی نیتاؤں کی ڈیپ سندیش خالی کے دورے پر تھی تو کولکاتہ میں ریشتری محلہ آئیوک کے ادھک شرمہ نے پشم منگال کی ڈی جی سے ملاقات کی تو وہیں لیفٹ نیتا برندہ کا رات اس سمیں سندیش خالی میں محلاؤں سے مل رہی ہیں کولکاتہ سے قریب ستر کلومیٹر دھو ندی کے دوسری پار بسے اتر چوبیس پرگنا کے گاؤں سندیش خالی میں آج کل ہر دن کھل بلی ہے گاؤں میں پولیس کا پہرہ سرکاری کرمچاریوں کے ٹولیاں ہیں اور پڑے پڑے نیتاؤں کا آنا جانہ نے آج پشم منگال ویدھان سوا چناؤں کے ویپکش کے نیتا شوویندو ادھکاری پانچ ویدھائکوں کے ساتھ سندیش خالی کے لیے روانہ ہوئے سندیش خالی جانے کے لیے جیسے ہی دھام خالی گھاٹ پر پہنچے پولیس نے انہیں روک لیا پرشاسن کی طرف سے سندیش خالی کے چھے علاقوں میں دھارہ 144 لگا دی گئی شوویندو ادھکاری پولیس ایکشن کے خلاف وہیں دھرنے پر بیٹھ گئے پولیس نے سندیش خالی جا رہی سی پی ایم نیتا ورندہ کرات کو بھی روک رکھا تھا ہائی کورٹ کے آدیش کی کونفی ملنے کے بعد دونوں کو آگے جانے کے ازادت ملے گئے کچھ ٹائم دھرنا دیں گے وہ لوگ کو ریتھنگ کرنے کے لیے ٹائم دینا چاہیے نا آیا اور ہم لوگ کو بائی بائی کر دیا ہم لوگ بائی بائی ہو جائے گا وہ لوگ ریتھنگ کرے ہم لوگ دھرنا میں بیٹھا ہوا ہوں دھرنا چلے گا ایک دیر گھنٹہ تک اس کا بعد ہائی کورٹ جاؤں گا ہائی کورٹ جاؤں گا یہ لوگ جوڈی سیار کو ختم کر دیا ادھر کولکاتا میں بھی سندیش کھالی کو لے کر زبردست حل چل رہی ایک دن پہلے سندیش کھالی دورے سے لوٹی راشتری کے محلہ آیوک کی ادھکش ریکھا شرما نے پشیم منگال کے ڈی جی سے اس مدے پر ملاقات کی جہاں تک میں نے سجیشنز کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں پولیس سے کتائی ہوئی ہے پولیس سے کچھ کمی ہے اسی لیے یہ بات اتنی بڑی ہوئی ہے اس پہ ہم ورک کریں گے انہوں نے یہ مانا یہ بھی بہت بڑا سٹیپ ہے مجھے لگتا ہے جب آپ کی کمی ہو اور آپ مان لو تو یہ سدھارنے کی طرف پہلا قدم ہے تو یہ سدھرے گا یہ میں آشا رکھوں سندیش کھالی کے سیاست میں راجبھون بھی لگاتار سرکھیوں میں ہے راجپال نے اعلان کیا ہے کہ راجبھون کے تین کمروں میں پیڑیتوں کے لیے کیمپ بنایا گیا ہے ادھر کلکتہ ہائی کوٹ نے آج سنوائی کے دوران شیخ شاہ جہاں کی گرفتاری نہیں کیا جانے پر سکتھ ٹپڑی کی تیہ ہے کہ سندیش کھالی پر سیاسی بھوار فیلحال ہمتہ نظر نہیں آ رہا ہے کلکتہ سے انپمشرا کے ساتھ سوریاغنی رائے سندیش کھالی آج تک آئیے اس سمیں ہم آپ کو سی دے سندیش کھالی لیے چلتے ہیں رتک منڈل ہمارے سب واد داتا جڑ چکے رتک کیا اب آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں جب بلکل دیکھئے بتائیے پہلے اپنیٹ اپنیٹ دے دیجئے اور بتائیے کیا کچھ ہو رہا ہے بتائیے پلیز دیکھیں شبندو عدیکاری پچھلے ایک گھنٹے سے یہاں پر ہے موجود ہے جیسے ہم نے ہمارے پرتیردین کے ذریب ہمارے درشو کو بتایا کہ آج شبندو عدیکاری کی شاندیش کھالی پہنچنے کو لے کر کس طرق سے بھوال ہوا پہلے تو پولیس ان کی راستر ہو کی فلحال وہ یہاں پر پہنچ گئے اور اس کے ساتھ بندہ کرات وہ بھی یہاں پر ہے اور پولیس انہیں پروٹیکشن بھی دیئے ہے اور فلحال شبندو عدیکاری پہنچنے کے بعد لوگوں سے مل رہے کافی سارے مہیلہ جو باہر آ کر ان سے بات کی ان کی جو گوہاریں ان کی جو آپ بیتی ہے وہ انہیں سنوائی اور اس دوران میں نے بھی کئی سارے مہیلہوں سے بات کی دیکھیں پچھلے ایک کمیس یہاں پر جو ہے بھوال کا ستھی ہے اور لوگ جو ہے باہر آ کر کافی سارے بات کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ان کا کہنا ہے ابھی بھی بھائے کا ماحول ہے مکھی آروپی جب شیخ شاہ جان ابھی بھی فرار چل رہے ہیں کوٹ نے بھی آج پٹکر لگایا لیکن اس بیچ شیخ شاہ جان کی گرفتاری کو نہ لے کر لوگ پر اکوا ہے عدالت ڈاڑتی ہے ممتہ سرکار ان کی پولیس شیخ شاہ جان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی ہے دیکھیں اس کا ایک راجنیتی کارم ہم بخو بھی سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھیں شیخ شاہ جان ایک سندربون اور نوٹ چوبیش پورگن کی اس حصے کی راجنی کے لیے ایک اہم بھومی کا نیوات ہے چاہے وہ لیفٹ کے زمانہ رہا یا پھر ترمول کانگریس کا زمانہ شیخ شاہ جان پرموک کردار ہے یہاں پر جو الیکشن کے میکنیزوں میں وہی سمحالتی ہے کیا شیخ شاہ جان کی گرفتاری ترمول کانگریس کے پارٹی کے لیے موجودہ سمجھ میں جب لوگ سبا چناؤں نزدیک آ رہا ہے کیا اس کے بھرپائی وہ کر پائیں گے کیا یہ زیادہ نقصان ہو جائے گا یہ تمام سوال بپکش کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کیوں آخر کالے جب اتنے سوال ہے ممتہ وانی جی کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف آروپ ہے مہیلہ کے اتپیرن کے آروپ ہے یا پھر زمین ہر اپنی کی آروپ ہے تو ان کو بکشا نہیں جائے گا تو بابجود اس کے لاکھ کوشش کے بعد ایک مہینے کے اوپر ہو گیا ہے شیخ شاہان فرار چل رہے ہیں کیوں پولیس اس طریقے سے جو ہے انہیں گرفتار کرنے میں ناکامیاب سامیت ہو رہی ہے اس پر تمام جو سوال یہ اٹھ رہے ہیں تو اب دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ آج کوٹ کی جو نیا فیٹکار ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سرنڈر کرنے کی ہدایت کوٹ کے طرف سے دی گئی ہے تو آگے کی کاربائی کس طرقی سے ہوگا وہ دیکھنا روچک ہوگا بہت دنیواد رتک منڈل ہمارے سمبادہ تھا سندیش کھالی سے ہماری ساتھ تھے اب جبکہ سندیش کھالی کی سیکرٹ فائلز کھلنے شروع ہو گئی تو کولکاتا سے لے کر دلنے تک وبرن ایجنسیاں الارٹ ہو گئی خبر یہ آ رہی ہے کہ جلد ہی کیندری جانچ ایجنسی نائیے سندیش کھالی کے باملے میں انٹری لے گی اور بہت جلد نائیے ایف آئی آر درچ کر سکتی ابھی تک جس سندیش کھالی میں پولیس کھالی کھالی گھوم رہی تھی ابھی تک جس سندیش کھالی میں پولیس نام کی چیز نہیں دکھ رہی تھی ابھی تک جس سندیش کھالی میں گنڈوں پر پولیس کے نام سے کوئی فرخ نہیں پڑتا تھا ابھی تک جس سندیش کھالی میں مہلائیں ڈر ڈر کر جی رہی تھی وہاں انصاف کی آواز بن کر آج تک پہنچا دیدی آپ نرکی درنیمول سما قبضہ کر لیا چہرہ دکھانے سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو پھر آپ پر اور اتیا چاہتا ہے پھر رات میں پارٹی آفیس پہ آنے کے لیے ممتہ دیدی یہ سب سنیں گی تو وہ آپ لوگ کے ساتھ کھڑی اور تب یہاں کی پولیس ساپ نکل جانے کے بعد لاتھی پیٹنے کی کاروائی کرتی نظر آئی وہ مجھے بلاتے تھے اور پارٹی آفیس میں میٹنگ کرتے تھے ہمیں بیٹھنے کو کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ابھی گھر نہیں جا سکتے یہیں کھانا بناو اور کھاؤ یہ سب کرنے کے بعد بھی ہمیں کہتے تھے کہ یہاں سے جا نہیں سکتے میں کہتی تھی کہ گھر پر کھانا بنایا ہے بچے ہیں گھر پر کوئی بھی آ سکتا ہے پتی کے لیے کھانا بنانا ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھنا نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے سیکسی جیسے شبدوں کا استعمال کرتے تھے بولتے تھے کہ ہمارا منورنجن کرنا ہوگا اور نہیں کرنے پر بولتے تھے کہ تم لوگوں کو چھوڑنا نہیں پولیس کبھی ہماری مدد نہیں کرتی پولیس کبھی ہمارے ساتھ نہیں رہتی شیبو حاجرہ کے ساتھ ہی پولیس رہتی ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ آتے تھے ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے کبھی بھی نہیں جانے پر ہمارے پتی کو پیٹتے تھے اگر ہم نہیں جاتے تو وہ ہمارے پتیوں کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں دیر رات میں پارٹی آفیس پہ آنے کے لیے بولتا تھا ہاں پارٹی آفیس نہیں جاتے تھے تو بائک پر لے جانے کے لیے لوگوں کو بھیج دیتے تھے اب عالم یہ ہے کہ سندیش خالی میں ابھی تک ٹی ایم سی کا نیتا اور علاقے کا سب سے بڑا دادا شازان شیخ کی گرفتاری نہیں ہوئی ایسے میں خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان آئیے جلد ہی ایف آئی آر درش کر کے پورے معاملے کی گہرائی سے جان شروع کر سکتی ہے ابھی تک جو کچھ بھی سامنے آیا ہے اس سے اصاف ہو گیا ہے کہ یہاں کی گھٹناوں کے پیچھے علاقے کے گنڈوں کے علاوہ راجی کی باہر کے اور ساماجک تطووں کی بھی ملی بھگت کے ثبوت ملیں یعنی یہاں بڑے ہی سنیوجت ڈھنگ سے انسا کے دوارہ ماحول کو اشانت بنایا گیا ہے اصل میں سندیش خالی میں این آئیے جانچ کی تیاری اس لیے بھی کی جا رہی ہے کیونکہ اتپیڑن اور زبرن زمین قبضے کا جو آروپی بتایا جا رہا ہے اس میں سے زیادہ تر بنگلہ دیش سیما کے پاس رہتے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ان کی سندیش خالی میں ایسی گتیوی دھیاں چل رہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ راجی کے راجعپال نے کیندر سرکار کو اس سلسلے میں ایک سیکرٹ فائل پہنچائی ہے جس میں سندیش خالی کو لے کر پوری ریپورٹ ہے لوگ آیا تھے یہاں سندیش خالی میں محلاؤں سے ملنے کے لیے کیونکہ محلاؤں نے ہمیں بلایا ہے کہ آپ آئیے ہم سے ملیے ہمارے ساتھ زبردہ ستھیا چار ہوا ہے ٹی ایم سی آفیس میں ٹی ایم سی کی گنڈا واہی نے رات رات کو ہمیں بلا کر ہمارے ساتھ یوہ نتیچار کیا ہم لوگ یہاں آئے کل کل کتے ہائی کوٹ نے ایک سو چوالی زارہ اٹھا دیا لیکن آج جب ہمائے پولیس کہہ رہی ہے کہ شانتی بھنگ ہوگا تو اس سمیں شانتی بھنگ نہیں ہوا حالانکہ پشی منگال کے سندیش خالی ماملے میں سپریم کوٹ نے بڑا دخل دیا اور سومبار کو سپریم کوٹ نے سنسط کے وشیشہ دھکار سمیتی کے نوٹیس پر روک لگا دی آج تک بیورو